موسیقی اور میں نے یہ جو کہا نا میری بھی ہے یہ میں نے قرآن کی آیت ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُورِسُحَا مَنِيَشَا يُورِسُحَا مَنِيَشَا يُورِسُحَا مَنِيَشَا اس لیے ذرا ذرا بچ کے رہنا آہ کھانیاں دور اٹھیں گئے اور ترکی کر لیں گا اور اگر تُو اسی طرح اللہ کی نافرمانی پہ لگا ایک وقت آگر ڈاکٹر تجھے وہ بھی منع کر دے گا بھئی قرآن ہے نا کتنا کھلا چیلنج ہے وَمَنْ آرَضَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً تَنْكَا جو میرے ذکر سے مو مڑے گا میں اس کی محشت تباہ کرتوں گا کتنا کھلا چیلنج ہے تو میرے ایک دو ہستی ہیں محبت کرتے ہیں جمعے میں کبھی کبھی دیکھ جاتے ہیں تو چلو اللہ ان کو نماز کی بھی تفیق دے تو حضرت وقت تو لگتا ہے نا دیکھیں نا اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ کپڑا واشنگ مشین میں پھینکیں تو اسی نہیں اس کو بڑے چکر کھانے پڑتے ہیں اس کو مشین کے بڑی مار کھانی پڑتے ہیں پھر کہیں جا کے صفحہی بھی اثر آتی ہیں اور حضرت جتنا محل ہم نے جمع کر لی ہے شاید زمانے لگ جہاں صاف ہوتے ہوتے ہیں جتنا میلنم نے ایک اٹھا حضرت سوڑ گندہ ہی بڑا کر چڑے ہیں وہ بیویاں کہتی ہیں نا آج جی کپڑے لا دے ہو جارہاں صاف سوکھا ہو جائے گا کہتی ہیں نا بیویاں گھروں میں میں سفید کپڑے پہن نہیں چھوڑ چکا ہوں وہ بھائی میری گھر والی بیمار رکھتی ہے میں پہن تا ایک کلڑ کپڑے ہوں چلو دو تین دن گزر جاتی ہیں اس کو بیچاری کو مشکت میں نہ پڑنا پڑی جب میں سفید پہنتا تھا نا تو میں اکثر سوڑتا ہوں اس نے اکثر کہنا ہے اے حضرت جی لا دے صاف سوکھا ہو جائے گا حضرت سان ہوتے چالی چالی پنجا پنجا سال ہو گئے نہیں کدی صاف ہی نہیں کیتے ہیں اس کپڑے کو واشی مشین صاف کرتی ہے اس کپڑے کو آنسو صاف کرتی ہے پھر ہمیں تو زمانے گزر گئے حضرت کبھی ہم روئی نہیں کبھی ہم نے صفائی کی تو پھر وقت تو لگتا ہے ناظر وہ کسی صوفی شاعر نہیں میں پڑھتا ہوں اکثر شئی بھو بھاگت بھاگت بھاگے شک بھی یقینی بھو بھاگت بھاگت بھاگے من لاگت لاگت لاگے بڑی دیر کا سویا منوہ جاگت جاگت جاگے وہ ٹیم لگے گا میاں جاگتے بڑی دیر دا ستہ پہ ہے بڑی دیر دا غافل ہے وقت لگے گا تھوڑے تو کبھی کبھی نہ آ جاتے ہیں تو پھر جس دن میں نے کوئی بات کی وہ پھر فون پر اس حوالے سے مجھ سے گفت ہوئی کرتے ہیں میں نے ایک دن پہلے بھی وہ نہیں جی بند ہے ناظر لوگوں نے بڑی بڑی باتیں تراشنی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کو دھر کیوں نہیں لگتا وہ ایسی کلے ہی نہیں جناب ساری دنیا خراب جدو ہوئے گا ہی ساو دو ایک لانگے اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا لوگوں نے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں گھڑ لیں تو مجھے کہتے ہیں نہیں جی دیکھو نا جی میں مہتے بے کھو بیٹ ترین میں نے کہا حضرت پھر میری سنو کے غصہ سے نہیں کرو گئے نہیں میں کہا حضرت جی شگر بھی ہے بلڈ پیشر بھی ہے ہارٹ پیشنٹ بھی ہے ہارٹ پیشنٹ بھی ہے ہارٹ پیشنٹ بھی ہے میں نے کہا حضرت روٹی کھانے میں دے یہ کی پکتا ہے یہ اللہ کا بڑا شکر ہے تقریبا ہمارا ٹیبل بھر بھرا ہوتا ہے میں حضرت میں ٹیبل پر اندھی گال نہیں کر دے میں تانو پچھنے تو ہی کی کھان دے نہیں میں اتھے ڈاکٹر نے دلیئے یاک ہے تو میں اور فرقی میں بند کرنا سکھ اور فرقی میں بند کرنا سکھ تینوں نہ سمجھ آئے تھے بکھری گا لے میاں تیرے ٹیبل پر مشلی بھی پڑھی ہے لیکن دکھا نہیں سکتا تیرے ٹیبل پر چھوٹا گوشت بھی پڑھا ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کو بڑا مرغوب تا دکھا نہیں سکتا اور انہیں کس طرح بند کرنا میاں ہے جی بند کر دے وَمَنْ اَعْرَدَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً تَنْقَالِ یہ تیان کرو ہے تیان کرو ہے یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی ہے بڑی کمال شخصیت ہوئی ہے اب تو خیرتنا وقت نہیں ہوتا کبھی کتاب کھول کے پڑھنا حضرت آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ سے محبت کرتے کیسے ہیں ہم نے تو کیے ہی کچھ نہیں ہم نے تو کھانے کا نام محبت رکھ لیا محبت ان لوگوں نے کی ہے محبت ان لوگوں نے کی ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی حضرت فدیل بن نیاز حضرت دعوت تائی رحمت اللہ تعالی یہ دکھا ہے کہ حارون رشید نا دعوت تائی رحمت اللہ تعالی کے پاس گیا حضور مجھے کو نصیحت فرمائیں اور یہ نہ سمجھنا کہ دعوت تائی کو چھوٹے بزرگی ہیں اب حضرت جنہید کے دادا بیر ہیں اب حضرت سریسہ قطی رحمت اللہ تعالی کے پیرو مرشد ہیں دیکھیں جس نے جس نے سری سکتی بنائے جن کے پوت مرید دعوت حضرت جنہید ہیں تو وہ حضرت خود کیا ہوں گے کیا آپ حضرت ہوں گے تو لکھا ہے کہ حارون رشید نا حضرت کی خدمت میں حاضر ہو آکے ارز کردہ ہے حضور کو نصیحت فرماؤ حضرت دعوت تائی رحمت حضرت لو پڑی تو حارون ارز کردہ ہے حضور میں آیا یہوں کو نصیحت فرمائیں تو آپ رو رہے ہیں آپ فرماتے ہیں یار کل میں بزاروں لنگنڈے آسان تو میرا پہر ایک بندے تے پہرتے آگیا میں تے آپ فی معافی منگنڈے ہوں اللہ لکھا ہے کہ حارون رشید روتا ہوا نا یہ کہا کہ اٹھایا حارون نصیحت کے لیے شیخ نے بہت بڑی بات کہہ دیا دیان کرو جانے پہیجیے تو کانو نا تکیلان دے لوکانا نیجے رہنا ہے ہمیان نیجے رہنا ہے اللہ دی مخلوق نا تکلیف نا دو لوکان دے کم اچھا کرو گزلو گا اچھا کرو جانے ہے ذرت ہے تو جانے ہے تو آج نچ دے نسسیے مور باغی میری گٹی میرا موبائل میری فیکٹری میرا یہ میرا وہ میرا ہے میہ گیتا میہ ہو گیتا میہ اتھے گیا میہ اتھے گیا مونو ماریا مونو یہ کر چڑھیا تو بارشاہ کیا کہتے ہیں آج نچ دے نسسیے مور باغی نلے وجن رباب تمبور ڈریے اینا خام خیال دے خیمیں ہندی ٹوٹے جانی ہیں ایک دن تنہا بڑیے ہاں یار ٹوٹنی ایک دن تنہا کڑک کرو گی آج نچ دے نسسیے مور باغی نلے وجن رباب تمبور ڈریے اینا خام خیال دے خیمیں ہندی ٹوٹے جانی ایک دن تنہا بڑی منجید پیار نے مردہ دلان دا سلیمن مر گیا جے مگر دوبا جنہ دا اور کی اوڑا ہے درے ہے ہی اوڑا ہے اور کی اوڑا ہے درے کی کر لنگا میں اور موت پھڑ پھڑ کے لائے کے جان نہیں دی روز جنازہ روز ایلان پتہ نہیں کیوں دے لینے پتھر ہوگی نیسی مندینی پیار دی کیوں دے لینے پتھر ہوگی نیسی یہ حضرت نہ کھڑے تھے تو پاس ایک سپاہی گزرا حضرت کے کوئی آرمی کافی سر تو وہ انجان تھا اس کو نہیں پتا تھا وہ حضرت کے سامنے کھڑا ہوکے پوچھتا ہے اے بھائی تیرا نانکی ہے اب آپ نے نہیں فرمایا وہی میں ہیں وہاں ابراہیم بن ادم جنہیں اللہ دیمو بچ بلخ دی بات سائی چھڑی آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے وہ پوچھتا ہے شہر کدھر ہوں ہے تو حضرت کے بالکل پیچھے نہ قبرستان تھا وہ پوچھتا ہے آبادی کدھر ہے شہر کدھر ہے تو حضرت کے بالکل پیچھے قبرستان تھا تو آپ قبرستان کی طرف اشارہ کر رکھتے ہیں اے بھائی آبادی ظہر آرمی کا بندہ تھا سپائی تھا فوجی تھا اس کو غصہ لگا اس نے حضرت کے سر پہ ڈنڈا دے مارا تو حضرت کا سر پھٹ گیا آپ فرماتے ہیں اللہ تیری خیر کرے الحمدللہ اس کو اور غصہ آیا اس نے حضرت کا ادھر سے نہ گریبان پکڑا ظہرت سٹرونگ آدمی ہوگا اس نے حضرت کو اپنے گھوڑے کے آگے بٹھایا اور چل نکلا وہ جدھر جدھر کو راستہ جا رہا تھا وہ شہر میں داخل ہو گیا جو شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ کے سر مبارک سے خون بہر ہے اور اس نے حضرت کو آگے اپنے گھوڑے پر ڈال رکھے وہ سارے لوگی کٹھے ہو گئے اس سے پہلے کہ وہ سپائی کو پیٹتے پکڑ کے حضرت نے کہا نہیں انہوں کاکھ نہیں کہنا ہے وہ بھی ڈر گیا وہ لوگوں کو پوچھتا ہے بھائی میں نے میں نے قصور کیا کیا کیوں مجھے مارنے لگے لوگ کہتے ہیں بے حیابہ اس سے بڑا تو کیا قصور کرے گا کہ تُنہیں اللہ کے ولی حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم کو اپنے گھوڑے پر ڈال رکھا ہے اس نے بھی حضرت کا بڑا نام سنا تھا وہ قدموں میں گر کے معافی دے آپ نے فرمایا پھائی تو قصور کرڑا کی تیج دی ہی تنوں معافی دے شروعی جا اللہ تیرا پلاک کرے مختصر وہ حضرت کو پوچھتا